موسیقی 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 کمی دیکھی جاتی ہے جن پرتیندی سوچتا ہے کہ اس نے جو جنتا سے واحدے کیے وہ جلدی سے جلدی پورے کرائے اور اس کے لیے دباؤ بھی بناتا ہے کئی بار اس کا جو ہے اس کا جو آچرن ہے وہ کئی بار ادھیکاریوں کے پرتی خراب بھی ہوتا ہے جن پرتیندیوں کو بھی اس بات کا ادھیکاری یہاں تینات ہے وہ لوگوں کی سیوا کے لیے ہے اور اس کو بھی جن پرتیندیوں کی بھاؤناوں کا خیال کرتے ہوئے سمیہ پر کاموں کا نپیرا کرنا چیئے لیکن کہیں نہ کہیں جو دونوں کے بیچ کا جو گیپ ہے وہ گیپ خطرناک ہے اور جب یہ گیپ بڑھ رہا ہے تو اسی کا نتجہ ہے کہ آرے سا دیکھاریوں جو راستان کی سب سے بڑی سیوا مانے جاتی ہے اسی کا ادھیکاریوں کو یہ دھرنے پر بیٹھنا پڑا تو آنے والے سمیہ میں حالات اور زیادہ وکرت ہو سکتے ہیں وکرال ہو سکتے ہیں اور اس کا کھامیہ جا آم لوگوں کو بھوختنا پڑے گا جیسا کہ آپ نہ کہا لب لوگوں کے کام نہیں ہوتے تو جن پردین سرپنچ سبھی کو جانتا میں جواب دینا پڑتا ہے اور جب جب جانتا میں جواب دیتا ہے تو اس میں اس کو ادھیکاری اور کرمچاری نظر آتا ہے کیونکہ ان کے آدھشوں کی پالنا انہی کے دوارہ ہوتی ہے اور وہ ہی جب لاپروائی کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی بھاؤنے جو ہے وکشت ہوتی ہے اور ٹکراؤ کے روپ میں سامنے آتی ہے مینا جی میں آپ کو عرض کروں نیرد جی ایک بات میں کہنا چاہوں گا ابھی انہوں نے کہا کہ ادھیکاری جو ہے جن پردینیوں کی سنتے نہیں یہ اپروائی بھرت رہے یہ ایک پکھی ہے دوسری نہیں مان سکتے ابھی میں منتری اس طرح کی بات کروں ابھی جھوڑے دن پہلے ڈاکٹروں کا جو ہردال چلی تھی ان میں کالی چرن سراب جی نے کہا کہ میں چیٹی کی طرح کو چل دوں گا تو جی اس طرح کی جو بڑتا میں ہے جن پردینیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ادھیکاریوں سے کام لینا ہے سرکار کا دائزب تو یہ ہے کہ کام ادھیکاریوں سے لینا تو کام اور اس طرح کی بہت شکر کرو گے منتری اس طرح کا آدمی اس طرح کی بہت شکر کرے گا تو ادھیکاری وہ ہر آدمی ہے کہ وہ ٹھیک ہے لیکن ادھیکاری بھی عزت رکھتے ہیں ان کے آپ میں کام کرنے کی کھمتا ہونا چاہیے سرکار کو کام لینے کا وہ مواددہ ہونا چاہیے جن پردینیوں کو بھی اپنی جو بھاسہ ہے اس پر صحیح مرتنا ہوگا انہیں ادھیکاریوں کرمچاریوں کی بھی جو عجت کرنی ہوگی ان کا بھی مان سبمال کا کھا لگنا ہوگا کیونکہ جب اس طرح کی بات ادھیکاریوں کے خلاف کی جاتی ہے تو کہن کئی کیونکہ وہ بھی ہمارے ایک ساماجک پرانی ہے جمعیدار ناغرک ہے بلکل چنکر آتے ہیں سرویس میں جو باتے ہیں تو بلکل کئی پردینیوں کی طرح پرکشن ہے پاس کرنے کے بعد وہ سلکشن ہو کر آتے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا مان سبمال برکار ہے جس طرح کی بات ابھی کہا کہ ایک منتری چیٹی کی طرح مسل دیے جائیں گے تو اس طرح کی بھاؤنائیں جن پردینیوں نے چاہیے مانتے ہیں کئی بار حالات اس طرح کے بگڑ جاتے ہیں کہ وہ جن پردینی جو ہے ادھیکاریوں کھچائے کر دیتے ہیں کھچائے کرنا سدھن کے جو آپ کی سادھن سبگ ہوتی ہے اس میں اپنی بات رکھنا یہ جن پردینی کا ادھیکار ہے اس کو رکھنا پڑے گا یادی وہ نہیں رکھے گا تو پھر وہ لوگتندر کی رکشان نہیں کر سکتا لیکن جو کچھ نیتا اس بات کو بڑھاوا دیتے ہیں وہ کیا صحیح ہے سلدہ بائی جی نہیں دیکھئے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ادھیکاریوں کی ایک کہنا چاہیے کہ وہ منتری یا جو جن پردینی ہیں ان پر اناوشک دباب بھی بناتے ہیں جہاں تک دباب کی بات ہی ٹرانسفار کی بات ہوتی ہے اور ٹرانسفار کرنا یہ جو سرکار کا یہ مطلب ان کی ریسپونسبلٹی ہے کہ کس کو کہاں پر لگانا ہے اور اس کے ساتھ ہی کئی بار جو پبلک کا بھی اتنا اس شیطر سے دباب آ جاتا ہے کہ وہ ٹرانسفار پہ ہی زیادہ تر یہ ہوتی ہے لیکن میں اتنا میں بھی مانتی ہوں کہ جو جن پردینی دی ہیں وہ چنے ہوئے ہیں بلکل ٹھیک ہے ان کے کمنٹمنٹ ہوتا ہے لیکن ادھیکاریوں کے پرتی ان کا بھی بیوار صحیح ہونا چاہیے کیونکہ آفٹر آل کام ہمیں ان سے ہی نکلوانا ہوتا ہے تو ان سب باتوں کو سمجھنا چاہیے اور جو انابشک روپ سے جب سینئر آفیسر کی بات کروں تو وہ جب انابشک کیونکہ ایک میں بات آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں اپنے ایکسپیریئنس سے ہی کیونکہ جو بھی جن پردینی دی آتا ہے یا کوئی وہ منتری بنتا ہے بیوین ڈیوارٹمنٹ ہوتے ہیں اس کو جرور نہیں ہے کہ ہر ڈیپارٹمنٹ کی جانکاری ہو تو جو آفیسر ہوتا ہے چاہے وہ آئی اے سو چاہے آر اے سو تو کئی وار اس طرح سے میس گائیڈ کرتے ہیں اور اس طرح سے فائل کو اٹھکا دیتے ہیں تو منتری کو مطلع اٹھلی میٹلی کہیں نہ کہیں ناراجگی اجاگر کرنی پڑ جاتی ہے کہیں ناراجگی اس طرح بھی ہوتی ہے ایک لیٹس ادارہ دے رہا ہوں آپ کو جب ایک جن کو راجے منتری کا درجہ دیا گیا انہوں نے ایک دیکھاری کو سارفزنی طور پر کہا کہ تری چمڑی حضروباد دوں گا تو کیا اس طرح کی بھاسا ایک جن پردین تو کیا جن پردینیدیوں کو اس طرح کی بھاسا صوبہ دیتی ہے کیا اس طرح کی بھاسا کو پیوک کرنا چیز ہے میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں لوگ کنتر میں آپ چن کر آئیں جنتہ کے پردینیدی ہیں آپ چمڑی ادھرنے کی بات کہہ رہو ایک آپ چھوٹے سے چھوٹے جو ہے آمناغرک سے بھی یہ بات کہو گے تو وہ بھی چاہے منتری اس طرح کا ہو چاہے کوئی بھی وہ بھی اُلٹ کے جواب دے گا چمڑی ادھر دوں گا سرکار کر رہے ہیں تو وہ بھی پھر اپنی ایگو کی لڑی لڑتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ ٹکراب ہوتا ہے اور ٹکراب کی وجہ سے آپ نے دیکھ لیا بھی ڈاکٹروں کے جو حالات تھے وہ سرکار کو گھڑنے ٹیکنے پڑے اور اس کا ٹرانس پر جو کیسل کرنا پڑا تو یہ یہ ہالانگی ڈاکٹروں کا میں میں کوئی میں پچھ نہیں لے رہا ڈاکٹروں نے جو کیا غلط کیا وہ ان کو جو ہے یہ سمجھو ڈاکٹروں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ پاس سال کے لیے چنکے آتے ہیں ضروری نہیں ہے دوبارہ وہ جیت کرنا ہے تو اپنے کام کرانے کی ٹیکل بھی ہونا چاہی ہے بیابار آچران ان کا صحیح ہونا چاہی ہے اگر ان کا بیابار آچران صحیح نہیں ہوگا جو چناؤ جیت کرتا ہے جن پرتنی اس کو ٹکنی کی روپ سے اور صحیح طریقے سے جو جن پر جو لوگ سیوک ہے ان سے کام لینے کا طریقہ آنا چاہی ہے لیکن جب بھی کسی ادھیکاری کرمچاری کو پرتانیت کریں گے تو انہیں بھی اسی طرح کا جواب مل جاتا ہے جیسا کہ کچھ دنوں پہلے ابھی حالی میں ایک معاملہ صاحب رہا تھا جب ویدھائک نے کسی پولیس والی کے تھپڑ مار دیا تھا ساروزین گروپ سے اور پولیس والی نے بھی اس ویدھائک کے دو تھپڑ ساروزین گروپ سے جڑ دیئے تو اس طرح کی جو آتے ہیں معاملے وہ تب ہی آتے ہیں تکراؤ تب ہی بڑھتا ہے جب آپ سابنے والا کا سممان نہیں کریں مدہ گرم میں چرچہ جاری رہے گی چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کا پناہ سواگت ہم بات کریں مدہ گرم میں جن پرتینیتی ورسیج لوگ سیوک لوگ ساہی جی بلکل میلنا جی آپ نے ساہی کہا کہ کہیں گے جن پرتینیتیوں کو بھی اپنی بھاسا پر سیم رکھنا ہوگا کابو رکھنا ہوگا انہوں کو بھی ادھیکاری کرمچاریوں کا جمان سمان ہے اس کا خیال لگنا ہوگا جس طرح سے نیتا کئی بار بھیڑ کو دیکھ کر بکھلا جاتے ہیں اور بھیڑ کے دوران ہی وہ ادھیکاریوں کے ساتھ ڈاٹتے ہیں فٹکارتے ہیں اب سوشل میڈیا کا جمان آ گیا ہے ایسے میں وہ باتیں سب ساروزنک ہو جاتی ہے کئی ویدائیکوں نے ساروزنک طور پر جب ادھیکاریوں کو ڈاٹا فٹکارا وہ معاملہ سوشل میڈیا کے مادم سے نیوز کی سرکھیا بنتا ہے پارٹی کے عددیکش اور سیم تک پہنچتا ہے اور ایسے معاملے میں ویدائیک کو بھی ڈپٹ کھانے پڑتی ہے سلدہ بھائی جی آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ اس میں جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو کہیں گے پرشکشن کی بھی جورت ہے کیونکہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کرنا کیا ہے اور جب وہ جاتے تو سوچتے ہلائی مچانا ہے اور ایسی استثیتی نگر پریشت میں بھی ہوتی ہے پردھان کے وہاں بھی ہوتی ہے جلا پرموکوں کی بیٹوں میں ہوتا اور اسی لئے ویدائیکوں کے لیے سویشل ٹریننگ کیمپ رکھا جاتا ہے تاکہ ان کو اس بات کی جانکاری دیزے سکے کہ ویدائن سبا میں کس طرح وشے اٹھانا ہے کس طرح مدے اٹھانے ہے کس طرح جواب دینا کس طرح جو جو ویدائن سبا دیکش ہے اس کی کرسی کا سممان رکھنا ہے آسن ان کا سمان رکھنا ہے یہ سب باتوں کا پرشکشن اسی لئے دیا جاتا تاکہ وہ اپنے کرتے ہو کا نربحن کرتے سمیں صدن میں اپنی بات رکھتے سمیں اس کی گریمہ کا خیال لگے تو آپ کو لگتا ہے باقی چھوٹی جگہ بھی ٹریننگ کیا ہو سکتا ہے بلکل نیرہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہماری بھارتی اجنتہ پارٹی میں جتنے بھی پارشا دیا پنچ سرپنچ جو بھی چن کر آتے ہیں ان سب کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ کو کس طرح سے عدیکاری کرمچاریوں کے ساتھ بیوار کرنا ہے کس پرکار فائلنگ کرنی ہے کہ اس طرح سے پبلک کے ساتھ ڈیل کرنا ہے یہ آبشک روپ سے اس سے دی جاتی ہے لیکن پھر بھی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے رویہ آئی ایس آفیسر یا آری ایس آفیسر کا جس طرح سے دیکھنے کے مل رہا ہے وہ کسی حالت میں اچت نہیں ہوا اگر اسی طرح سے دھنے پہ بیٹھ گئے تو پورا سسٹم کولپس ہو جائے گا اور جو ایک بیوستہ بنی ہوئی ہیں ایک ہیڈ کے پرتی جو کرمچاریوں کا سممان ہونا چاہیے اور جس طرح سے کام کاج کی پرکریہ کو انجام دیا جانا چاہیے یہ سارا سسٹم فیل ہو جائے گا اور یہ آبشک ہے جو آفیسر سے انکی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو یہ کہیں نہیں سکھایا جاتا سلدہ بھائی آپ نے ایک سبد کا بیوستہ کولپس ہو جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے جیپو نگا نگم کی سادان سبا کی بیٹھک میں پاتشد انہیں آروپ لگائے وہ ان کا ادھیکار تھا وہ اپنی بات اگر سادان سبا کی بیٹھک میں نہیں کہیں گے تو کہاں کہیں گے اس طرح کے آروپ لگانا ان کا نیائچت ادھیکار تھا جبکہ ان آروپوں کے خلاف وہاں پر دھرنے پر بیٹھنا یہ تو مجھے لگتا ہے نہیں کیونکہ یہ کیونکہ اگر وہ جن پرتینی دی اس طرح کے سادان سبا میں بھی اپنی بات نہیں رہ سکیں گے تو پھر کہاں رکھیں گے تو جو ادھیکاروں نے کیا وہ کیا اچھیت تھا آپ کیا اس کو اچھیت مان نہیں بلکل ڈیرہ جی جس طرح سے آپ بتانے سادان سبا میں جو کوئی پرابلمز ہوتی ہیں ادھیکاری کرمچاری نہیں سنتے ہیں پبلک کے ہیتوں میں سن سروائی نہیں کرتے ہیں ان کے کاموں میں بادھا اتپن کرتے ہیں تو وہ بات رہنے کا ادھیکار ہے اس میں ناراجگی کی کونسی بات ہو گئی اگر کوئی کمی ہے سادان سباویں ہوتی ہے پہلے بھی ہوتی رہی ہے میں آج کم سے کم کتنے پاس میں ساتھ میں بورڈ ہو رہا ہے یہ تو کبھی بھی ایسی نہیں آئی اب ایسی کونسی بات ہو گئی جن پرتینی دی اگر ان کی کمی بتا رہے ہیں ابھی انہوں نے ایک بات کری کہ اگر اس طرح ہے مینہ جی کہیں گے ان کے جو بڑے نیتا ہے ان کی سا ہے کہیں گے مہاپور کی سا ہے کہیں دوسری ادھیکاریوں کی سا ہے کیونکہ اس طرح کا باقیہ پہلی بار ہوا نہیں جب سادان سبا میں کوئی محاملہ جن پرتینی دی نے اٹھایا اور ان کے بیروہ دوسرے دن ادھیکاری دھرنے پر بیٹھ جاتے ہیں دیکھئے نیرد جی لوگ تنتر میں نیچے کی سنسا سے لگا کے پنچائت سے لگا کے سنسد تک بیپک کو بولنے کا حق ہے اور بیپک کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے جو کمیہ سرکار میں ہے یا نگم میں وہ ان کو اجاگر کرنے کا بھی حق ہے اب مالو جو بیروہ کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے جیسا میں نے سنا ہے کہ جو ہے یہ آرے یہ صدیقاری کو نگر نگم کے جو ہے مہاپور کی سہ سے ان کو بیٹھایا گیا تو یہ تو بہت ہی نندنی ہے کہ نگر نگم کا مہاپور اگر سہ دے کر ان کو اس طرح سے بیٹھایا ہے تو یہ اگر اسی طرح سے لوگوں نے اسی لے بڑے نتا اگر اپنے خلاف ہونے والے ورود کو دبانے کے لیے جن پرتیدیوں کو دبانے کے لیے اگر اسی طرح ادھیکاریوں کا اپیوک کریں گے تو یہ تو بہت ہی کہاتا گوگا سندھا بہت نہیں 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 دیکھئے بلکل میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتی کہ مہاپور ان ادھیکاریوں کو بڑھکا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ مہاپور کو ان کو بھی بیلنس کرنا پڑتا ہے لیکن یہ تو بلکل ہی غلط ہے کہ مہاپور ان کو ادھیکاریوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہر پہ جائیے بلکل غلط بات ہے اور یہ آروب بھی غلط ہے اور میں پھر کہہ رہی ہوں کہ جو یہ پرمپرہ نگر نگم میں یہ کرمچاری ادھیکاری کر رہی ہے بلکل کسی کے بھی ہت میں نہیں ہے اور کل کو پھر اگر سرکار ان کے ٹرانسفار ادھر سے ادھر کرتی ہے پہلے پچھلے بورڈ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ وہ جو سی او سنتے نہیں تھے اور ادھیکاری سنتے نہیں تھے تو ان کی کمپلین ہوتی تھی اور میں پھر کہنا چاہتی ہو کہ اس طرح سے جو یہ ربائیہ ہے اس پر روک لگنی چاہیے انیتہ پھر کرمچاری وہ باپس وہی بات کہیں گے اگر آپ کو لگتا ہے بلکل جس طرح کی کارے ہوئی یہاں ہوئی جس طرح کا بات یہاں ہوئی ویشے یہاں پر اٹھا جاپور میں لگتا نہیں بڑے کیونکہ اب لگوں کو لگے گا کہ منتری یدی کچھ چاہدہ ان کو کوئی توجہ نہیں دے رہا یا کوئی ان کے خلاف زیادہ ایکسن لے رہا ہے تو وہاں کے ادھیکاری منتری خلاف بیٹھ جائیں گے پھر مکھے منتری خلاف بیٹھیں گے پورا سسٹم ختم ہونے کی بات کہہ رہی ہیں آپ میرے کو ایک منٹ سن لیں گی سسٹم ختم ہو جائے گا راج آپ کر رہے ہو ساسن آپ کر رہے ہو اور سکتہ میں آپ بیٹھے ہو میری بات بات تو سنیے پوری مکھے منتری جی کیا سپنا دیکھ رہی ہیں کیا جب اس طرح کی باہر داتے ہیں اس طرح کے انگامیر اس طرح کی جو ہے آریا سجکاری وہ بیٹھ رہے ہیں تو وہ وہ گہرائی میں جا کر اس چیز کو سیلوسن نہیں نکال سکتی اس طرح سے آپ نے جو سیکیٹری ہے اس کو بھی ایک سا لینا چیئے کہ جو اس ہے ان کو بھی ایک سن لینا چیئے تھا ان کی طرف سے بھی پرتی کریہ تک نہیں آئی مکہ منٹری کا بھی دائیت میں جب یہ آلات ہو رہے ہیں تو چھوٹے سطر پر گرام پنچائت میں جلا 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 پرمک کے لیول پر کیا ہوتا ہوگا نہیں بلکل میں بار بار یہی بات کر رہی ہوں کہ سرکار اس پر دیکھے گی اور اس کی جاج کرے گی کہ عدی کاری میں بہلے بھی کامین کے پھر ٹرانسفار ہوتا ہے تو پھر یہ پریشر بناتے ہیں جن پرتیلیوں پر دواب بناتے ہیں کہ ٹرانسفار کے لیے لیکن ٹرانسفار ہی کوئی ایک ان کا ایک سولوشن نہیں ہے کچھ اور سخت قدم اٹھانے پڑیں گے کیونکہ جس طرح سے آر ایس آفیسر جو دھرنے پر بیٹھ رہے ہیں یہ بہت ہی گلت پرمپرا ہے اور آگے اس کا کچھ بھی پڑنام ہو سکتا ہے کوئی میری ایکشن سرکار لے سکتے ہیں ان کے خلاف گلت پرمپرا ہے اور یہ ایک چھوٹے سے اس طرح پر بھلی اٹھا ہو ماملہ لیکن آنے والے سمیہ کے لیے یہ اور گھا تک ہو سکتا سرکار کے لیے کیونکہ جب اس طرح کی پرمپرا ڈل جائے گی لوگوں کو لگے گا کہ ویروت کرنے کا طریقہ جب ڈوکٹر شرطال پر جا سکتے ہیں آر ایس آدھیکاری دھرنا پر تحسن کر سکتے ہیں تو پھر بچے گا کیا پولیس والے انہیں بھی ابھی تھوڑے دنوں پہلے جو ہے ان کی اپنی مانگوں کو لے کر کینٹین کا بحیث کار کہتا ہے ایک طرح ہرطال پر جانے جب پولیس تک بھی ہرطال پر جانے کی بات کہہ سکتی ہے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو سامان نے پرشاہ سکتے ہیں جو ادھیکاری ہے کرمچاری ہے کیونکہ کرمچاریوں کا ہرطال اور آن دولوں تو آئے دن چلتا ہی رہتا ہے لیکن آر ایس آدھیکاریوں کا اس طرح سے ہرطال پر ہو جانا دھرناک دینا بہت ہی غلط پرمپرا ہے اور اس معاملے میں سرکار کو کوئی کوئی جواب دے ہی تیہ کرنی چیئے اور جن لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے ان کے خلاف بھی کوئی کاریوائی کرنی چیئے اور جو جن پرتنیدی ساروزنی کی طور پر ادھیکاریوں کے مان سببان نہیں رکھتے ہیں ان کا اپمان کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہونا چیئے کیا لگتا ہے مینا بلکل صحیح کہہ رہے ہو آپ دیکھوا آج ران بیہبار اور چلتری ہے تین چیزیں 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 کہ جن پرتنیدی کو پہلی چیز ہیں یہ تو ان کو بھی یہ چیز اپنانی چیزیں اور جو کرمچاری آدھیکاری ہیں وہ بھی نرنکس اتنے نہیں ہو جائیں کہ لوگوں کے کام ہی نہیں ہو اور جو ہے وہ جن پرتنیدیوں سے ٹکراب کی استیتی پیدا کر دیں دونوں میں سمن بے اسٹاپیت کرنا سرکار کا دائت میں لیکن سرکار یہ نہیں کر پا رہی یہ بلکل اکرمنتا ہے اور اداسی انتا ہے لاپروائی سرکار کیا لگتا ہے زندہ بھائی جو کہہ رہے بلکل سرکار اکرمنتا ہے بلکل لاپروائی بڑھتا نہیں ہے اس معاملے میں سے لگ رہا ہے چھوٹ دے رکھی ہے نہیں بلکل کوئی چھوٹ نہیں ہے میں نے سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ جس طرح سے یہ آفیسرز کی شروعات ہے بلکل نہیں ہوگی اور یہ آنے والے سمیہ میں سرکار آگے راجستان کے کسی بھی کونے میں اس طرح کی کوئی جو ادھیکاری کرمچاری ہیں جن پرتندیوں کے خلاف اس طرح سے سرعام بغاوت کریں اس پر تورنت کاریوائی ہوگی اور ہونی چاہیے اور ساتھ ہی جن پرتندیوں کا بھی دائت میں بنتا ہے کہ ان کا بھی وہ سممان کریں گے ہوکہ وہ بھی اچھی آئی ایس آری ایس کمپٹیشن دے کے پاس ہو کر آتے ہیں ان کا بھی سممان کیا جانا چاہیے لیکن ان کی ہٹ دھرمیتہ یا جنتہ کے پرتی کاریوں میں ڈھیلتا یا جنتہ کے پرتی جو بھی ان کی ریسپونسویلٹی بنتی ہے اس کو کمیٹمنٹ جو ہے اس کو بھی پورا کرنا ہوگا انیتہ سرکار کے ہاتھ میں یہ ہے کہ کس کرمچاری ادھیکاری کو کہاں بھیجا جائے گا اس سے کام کہاں لے جائے گا یا اگر سسپینشن کی سکتی آتی ہے تو سسپینٹ بھی کرنا پڑتا ہے سترہ سیزی کا نوٹس جو یونین نے بنی ہوئی ہے وہ صرف سرکار پر دباؤ بنانے کے لئے بنی ہوئی ہے کیونکہ یونین کے نیتہ چاہتے ہیں جب یونین کے لیڈر ہوں گے سرکار کا ورود کرے گی تو ان کے نیتہوں کا استانان طرح نہیں ہوگا وہ رازدھانی میں بنے رہیں گے یا من مرضی کے من وافق استانوں پر ان کا جو ہے ان کی ڈیوٹی لگتی رہے گی اور سرکار پر کہیں گے دباؤ بنا کر اپنا کام نکا الو صدا کرتے رہیں گے نہیں نہیں بلکل نہیں سرکار سب کے لئے سوچنا سرکار کو کرمچاری کی بھی سوچنا سرکار کو جنتہ کی بھی سوچنا جنتہ کے ہیتوں کی جو ہیتوں کا کہہال کرنا وہ سرکار کا دائت تو بنتا ہے بلکل سرکار کا دائت تو ہے کہ جو کرمچاری بھی ان کے امپلوئی ہیں ان کے ہیتوں کو بھی دیکھنا ہے اور ساتھ ہی جن پرتری جو چن کے آئے ان کے بھی ہیتوں کی دھیان دینا ہے کہ ان کو بھی کمیٹمنٹ جو کر کے آتے ہیں وہ ان کو چاہتے ہیں کہ وہ کمیٹمنٹ ان کے پورا ہو کرمچاریوں کو سہے کو انا چیہ میں نہیں سمجھتے کہ اگر ایسی استیتی آئی گی تو کوئی سو بولنے کی جو پڑے ہیں دونوں کی بات کہہ رہی ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے دونوں میں لیکن سامنے میں دونوں میں